بچے نے چادر کے اوپر پیشاب کر رکھا تھا لیکن اس کو دھونا یاد نہیں رہا باقی اس کے دوسرے کونے پر یعنی اس چادر کی دوسری جگہ پر نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی یعنی ایک بڑی چادر ہے بچے نے کسی دوسرے کونے پر پیشاب کیا لیکن اسی چادر پر نماز پڑھ گئی ہے اور پیشاب پر نماز نہیں پڑھ گئی لیکن اس جگہ سے ہٹ کے نماز پڑھ گئی ہے تو نماز ہو جائے گی یعنی ایسا کپڑا کے جو ناپاک ہو لیکن اس کا کوئی حصہ ایسا پاک ہے کہ اس پر مکمل اگر نماز پڑھانا چاہے مثال کے طور پر یہ چادر یا گھر میں کوئی بڑی سی کالین وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو اس میں دوسرے حصے پر پڑی گئی جو پاک حصے پر پڑی گئی نماز وہ ہو جائے گی باقی جو کونے پر نجاست ہے خالی وہ کونہ اگر اٹھا کے دھویا جا سکتا ہے تو اس کو بھی دھو لینا چاہیے تو جو نماز پاک چادر کے حصے پر پڑے گئے اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں